کیلاش مان سروور پر پہنچنے کی ناجانے کتنی ہی اصافر کوششیں آج تک کی گئی ہیں پر مہادیب کے اس رہسم مئیستان کی گتھی آج تک کوئی نہیں سلجھا پایا کیلاش مان سروور میں ناجانے کتنے ہی راج شپے ہوئے ہیں انیس و سی میں کمار اور روی نام کے دو بھائی جو کہ کافی امیر تھے وہے ایک دن اچانک کہیں گائب ہو گئے اور ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح ڈنگ سے کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے کمار اور روی ایک سادو بابا کی بکتی کرتے تھے سادو کے عجیبت رہتے انہوں نے سادو کی کافی سیوہ کی اور جب سادو بابا کا آخری سمیں آیا تو بابا نے ان دونوں بھائیوں کو کلاش پربت میں موجود ایک گفہ کے بارے میں بتایا یہاں پر شبھوان خود واس کرتے ہیں بابا کی یہ واس فن کر دونوں بھائیوں نے مقتی پرابط کرنے کے لیے اس گفہ میں جانے کے بارے میں سوچا یہاں بات بتانے کے بعد اس سادو بابا کی بھی مرتی ہو گئی روی اور کمار سب گھر پر عبار شوڑ کر مقتی کی راہ پر چل پڑے وہ راستے میں مہادیب کے کئی دھاموں کی یادرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کیلاش کا علاقہ کافی بڑا تھا اس لیے وہ آرام کرتے ہوئے ہر دن الگ الگ گفہیں دون رہے تھے انہوں نے ندی کے کنارے ہی اپنے رہنے کے لیے ایک تنبو لگا لیا ایسے ہی گفہ ڈونڈتے ڈونڈتے انہیں کافی دن بیت گئے ایک دن شام کے سمیں جب وہ اپنے تنبو میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گفہ میں سے کافی زیادہ روشنی آ رہی تھی جب روی اور کمار اس گفہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک اگھوری بابا بھکتی میں لین تھے وہاں دونوں بھائی اگھوری بابا کی بھکتی میں بیگر نہیں ڈانا جاتے تھے اس لئے وہاں چپچاپ اس گفہ میں جا کر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد اگھوری بابا نے کہا کہ تم دونوں کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے ان دونوں نے کہا کہ بابا ہمیں ماف کر دیجئے ہم آپ کی بھکتی میں کوئی بھی بادہ نہیں ڈانا جاتے تھے ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کلاش کی کسی ایک گفہ میں مہادیب خود بھی رائی من ہے اس لئے ہم مکتی کی تلاش میں ان گفہوں میں مہادیب کو ڈھونڈ رہے ہیں اس پر سادو حصے اور انہوں نے کہا کہ مہادیب تو ان گفہوں کے کنکن میں واس کرتے ہیں تم لوگ یہاں پر کیسے پہنچ گئے مہادیب گفہوں میں نہیں بلکہ انسان کے سچے دل میں واس کرتے ہیں انہیں گفہوں میں ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نہ جانے یہاں پر کتنے ہی لوگ مہادیب کے درشنوں اور مکتی پرابط کرنے کے لیے ان گفاؤں میں آگر بس چکے ہیں پر انہیں سو دو سو سالوں تک بھی مہا دیب کے درشن نہیں ہوتے اس لئے مہا دیب کے درشنوں کے لئے گفاؤں میں بھٹکنے سے اچھا ہے کہ تم دونوں اپنے بھٹکتے ہوئے من کو مہا دیب کے نام سے جوڑ کر ہر سمیں انہیں یاد کر کے اپنے من کو شاند کرو روی اور کمار کا من ٹوٹ چکا تھا روی اور کمار اگھوری بابا کی بات سمجھ چکے تھے پر کہیں نہ کہیں ان دونوں کا من ٹوٹ چکا تھا اس لئے وہ باپس جانے لگے تو اگھوری بابا نے ان سے پوچھا کہ اب تم دونوں کہاں جاؤگے تو انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں میں سادھوں نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے کمار نے انہیں اپنے گاؤں کا نام بتایا اگھوری بابا نے کہا کہ میں اس گاؤں کو نہیں جانتا اس گاؤں کا کوئی سو سال پرانہ نام بتاؤ تو کمار نے جھنبہ گاؤں کا نام لیا اگھوری نے انہیں ایک منتر دیا اور ان سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا ان دونوں نے اپنی آنکھیں جیسے ہی بند کی تو اگلے ہی پلوہ اپنے گاؤں کے بیچوں بچ کھڑے تھے ان دونوں کو یہ سب دیکھ کر کافی حرانی ہوئی اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ہی وہ دونوں اس منتر کا جاپ نینتر کرتے تھے اور ایک دن پتہ نہیں وہ دونوں کہاں گائب ہو گئے گھر پر ایوار پڑوسی کسی کو ان کی کوئی جان کرے نہیں تھی کہ وہ کہاں پر جلے گئے ہر ہر مہادیم